جی اسلام علیکم آج کے سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں بیٹ پلک کے بارے میں جسے آپ چکندر کا سالج کہتے ہیں کہ اسے کیسے سٹور کیا جائے ایک جانور کو کتنی مقتار میں دیا جائے اور اس کے فیدے اور نقصانات کیا ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوگی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسے سٹور کیسے کیا جائے تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا کہ کھیتوں میں دوری کی دڑ بغیرہ بنائی جاتی ہے ویسے ہی آپ نے دڑ بنانی ہے لیکن اس چیسی نہیں ہونی چاہیے یہ اوپر سے پلین ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے روڈ پر جمپ بغیرہ دیکھے ہوں گے اس طرح کی شیپ ہونی چاہیے دڑ کی سب سے پہلے آپ نے جگہ کو ساوپ کر لے گا یہ نیچے اگر شاپر بغیرہ ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد چکندر کا سالج ڈالیں گے درپال اگرہ ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر انٹے ٹائر یا کوئی بھی وزن وڈی چیز اس پر رکھ دیں گے اسے دبانا اچھی طرح سے ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی ہوا اگرہ رہ جائے گی تو اسے فنگس لگنے کے کافی زیادہ امکانات ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک جانور کو یہ کتنی مقتار میں دینا چاہیے تو جو بڑا جانور ہے جو 35-40 کلو دودھ دے رہا ہے اسے آپ ساتھ سے آٹھ کلو رزانہ دے سکتے ہیں لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ اسے آپ نے اکیلہ نہیں دینا باقی جو راشن وگرہ ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے دینا ہے کیونکہ اگر کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے دینے سے جانور کو پیچس وگرہ یا میدے کا مسائل آجاتے ہیں تو اکیلہ دیں گے تو اسے نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن اسے مکس کر کر دینے سے کوئی نقصان نہیں ہے اور اس آٹھ کلو کو بھی آپ نے ایک تفہہ نہیں ڈال دینا اگر دو مرتبہ دین میں پیٹنگ ہی دینا تو آف آف کر کے آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں بڑے پاپا بانکر میں اسے سٹرول کر لیا جاتا ہے ڈال نہیں بنائی جاتا تو بانکر میں یہ سٹرول کیا جاتا ہے کندر کے سالج کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس پہ میں نے مکمل ڈیٹیل ویڈیو الگ سے بنا دیا ہے اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو پہ اپلوٹ کی جائے گی اسے آپ دیکھیں تاثر لگا سکتے ہیں کہ آپ نے جانوروں کو سالج یہ دینا ہے یا نہیں دینا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں